موسیقی اسلام علیکنگ سٹوڈنٹس میرا نام ارسلان زہد خان ہے اور آج میں اس ایسے کی لیکچر سیریز میں لیکچر ٹو میں میں آپ سے انگلیش کی ایسے ٹائپس پہ بات کروں گا اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لیکچر ون کا ایک بریف اوورویو دے دوں لیکچر ون میں ہم نے ایک اوورویو لیا تھا کہ انگلیش ایسے ہوتا کیا ہے اور سی ایس اس میں انگلیش ایسے لکھوایا کیوں جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹائپس شروع کی تھے انگلیش ایسے کی جس میں ہم نے فرسٹ ٹائپ کو سٹڈی کیا تھا that was ایکسپوزیٹری ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپوزیٹری ایسے جو ہے وہ اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں نمبر وان ایک ہمیشہ اس میں ایشو ہائلٹ ہو رہا ہوگا اور نمبر ٹو اس میں cause and effect relation comparison یا contrast ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہائلٹ ہو رہی ہوگی جس سے ہمیں پہچان ہو جائیں گی کہ that is an ایکسپوزیٹری ایسے تو اس بارے میں ہمارا فرسٹ لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں لیکچر ٹو میں باقی تین ٹائپس کے اوپر بات کروں گا تو آج ہم دوسری ٹائپ پہ بات کرتے ہیں that is descriptive ایسے where's descriptive کا word description سے drive ہوا ہے description کہتے ہیں کسی چیز کی وضاحت description کا word drive ہوا ہے to describe سے وضاحت کرنا explain کرنا کسی چیز کو کھل کر بیان کرنا تو descriptive ایسے کی پہچان کیا ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ css کے exam میں ایک topic آیا ہے اور یہ descriptive ایسے ہمیشہ یاد رکھیں descriptive ایسے کے اندر issue highlight ہو رہا ہوگا اب آپ کے mind میں ایک سوال آئے گا کہ اگر descriptive میں بھی issue highlight ہو رہا ہے expository میں بھی issue highlight ہو رہا ہے تو what is the difference between the two types of English essay expository اور descriptive ان دو types میں فرق یہ ہے کہ expository ایسے میں دو نشانی ہیں ہمیشہ کسی topic میں issue highlight ہو رہا ہوگا اور issue highlight ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان تین factors میں سے کوئی ایک factor اس statement میں نظر آ رہا ہوگا cause and effect comparison and contrast اگر کوئی ایسے جس میں صرف issue highlight ہو رہا ہے اور وہ ایک general statement ہے اس میں کوئی comparison نہیں ہے اس میں کوئی contrast نہیں ہے اس میں کوئی cause and effect relation نہیں ہے اس کی صرف ایک نشانی ہے ایسا topic جس میں issue highlight ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک descriptive ایسے ہے میں کچھ examples رکھتا ہوں تو آپ کی جو ہے وہ بہتر طریقے سے understanding ہو جائے گی what is actually the descriptive ایسے number one descriptive کی پہلی اگر میں example لکھوں تو 2019 میں ایک topic آیا new war fronts lie in economic zones new war fronts lie in economic zones اس ایسے کا مطلب کیا ہے اس statement کا مطلب ہے آج کی جو wars ہیں آج کی جو modern wars ہیں وہ economic zones میں لڑی جارہی وہ economic fronts پہ لڑی جارہی ان کے economic motives ہیں تو اس میں issue highlight ہو رہے ہیں issue highlight ہو رہے ہیں new wars new war fronts نئی ہو رہے ہیں کہ یہ یہ descriptive essay ہے issue based essay ایک اور example لکھتا ہوں سیکیورٹی چیلنجز انفراسٹرکچر لیک آف انفراسٹرکچر دیولپمنٹ پور کوارڈنیشن بٹوین دی پروونسز مسائل ہیں مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تو that is actually the descriptive essay I hope آپ ایکسپوزیٹری اور descriptive essay کو ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھ گئے ہوگے اب ہم بات کرتے ہیں third اور very important type argumentative essay argumentative کا word drive ہوا ہے argument سے اور argument کہتے ہیں بحث کو اور argument کا word drive ہوا ہے to argue سے بحث کرنا بحث مباحثہ کرنا ہم دیکھتے ہیں جب چار سے پانچ لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بحث ان کے background knowledge کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے آپ اکثر talk shows دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا talk show جس میں religion کی بات ہو رہی ہوگی اس میں ہمیشہ religious scholars بیٹھے ہوں گے کیونکہ وہ sound background knowledge کی بیس پر اس مسئلے پہ بحث کر رہے ہوں گے تو وہ totally ایک religion based talk show ہوگا اور اس میں اپنی اپنی field کے مہر لوگ بیٹھے ہوں گے argument کر رہے ہوں گے اسی طرح سے جو argumentative ایسے ہوتا ہے اس ایسے کو attempt کرنے کے لیے ایک student کے پاس چار قسم کا sound and diversified knowledge ہونا چاہیے ground knowledge ہونا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک student کے پاس ان چار قسم کا sound and diversified knowledge ہے تب بھی بہت بڑا رسک ہے کہ وہ CSS ایسے میں fail ہو سکتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں students argumentative ایسے ہمیشہ بہت رسکی ایسے ہوتے ہیں CSS میں attempt کرنے کے لیے ان کو attempt نہیں کرنا چاہیے ایک student کو ہمیشہ issue based topics کو attempt کرنا چاہیے اگر وہ CSS میں اپنا ایسے پاس کرنا چاہتا ہے اس میں ایک بہت بڑا argument یہ ہے argumentative ایسے میں subjectivity کا element بہت زیادہ ہوتا ہے what is subjectivity subjectivity ہم کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی ایک چیز کو study کریں اور اس کی domain بہت بڑی ہو ایک aspect کو مختلف لوگ multiple angle سے دیکھ رہے ہیں اور ہر کسی کا lens ہر کسی کا angle ہر کسی کا perspective ایک دوسرے سے change ہو تو ہم کہیں گے اس چیز میں subjectivity بہت ہے اس چیز میں لچک بہت ہے اس چیز کا sphere بہت بڑا ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے angle سے دیکھ رہے ہیں تو argumentative essays ان میں subjectivity بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی area of domain area of sphere بہت بڑا ہوتا ہے تو یہاں ایک risk element یہ آتا ہے کہ آپ اس essay کو کسی اور طریقے سے perceive کر کے لکھ رہے ہوں لیکن examiner اس کو totally literary perspective میں دیکھ رہا ہو پھر چاہے آپ نے جدری مرضی اچھی english لکھی ہے وہ آپ کے argument سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ essay کو totally different domain میں دیکھ رہا ہے کیوں اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان جو literary argumentative topics ہوتے ہیں ان میں subjectivity بہت زیادہ ہوتی ان میں depth بہت زیادہ ہوتی جو کہ issue based topic میں نہیں ہوتی تو ابھی میں کچھ examples دیتا ہوں جس سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ آج گی argumentative essays کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اگر میں یہ بات کروں great nations win without fighting اس میں کوئی issue highlight نہیں ہو رہا یہ this is an argumentative وہ کہتا ہے جو بڑی قومیں ہیں وہ جنگ یہ بغیر جیتتی ہیں اب بڑی depth ہے اس topic کے اندر میں شاید اس کو historical perspective میں لکھ دوں کہ کس طرح بڑی قوموں نے بڑی diplomatic tools کے تھو انہوں نے جنگوں کو روکا اور مسائل کو حل کیا اور وہ prosper کی لیکن شاید examiner اس کو totally philosophical terms میں دیکھ رہا ہو اسی طرح سے ایک topic ہے if life gives you lemon make lemonade اگر زندگی آپ کو مشکلات دیتی ہے مشکلات آتی ہیں زندگی میں تو ان مشکلات سے نکل کر ان میں سے opportunities کو explore کر کہ کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اب شاید میں اس کو historical perspective میں پورے ایسے کو لکھاؤں میں بتاؤں کہ کس طرح امریکہ آج بڑی قوم کیسے بنا کیسے فرانس آج بڑی قوم کیسے بنا کس کس وہ مشکلات کے مشکل دور سے گزرے کیسے فرانس کے لوگوں نے فرنچ revolution دیکھا امریکہ کے لوگوں نے امریکن revolution دیکھا اس کے پاس civil war دیکھی civil rights moments دیکھی revolution ملک میں آیا اور آج یہ ترقی آفتہ ملک کیسے مشکل دور سے نکلے لیکن شاید examiner اس historical perspective سے اس ایسے کو نہ دیکھ رہا ہو تو پھر چاہے میری English بہت اچھی ہے میں نے بڑے different domain کے اندر study کر رہا دیکھ رہا میں اس کو different رہی سے perceive کر رہا اس وجہ سے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک student کو CSS کے اندر issue based topics کو attempt کرنا چاہیے ان میں subjectivity کا element ان میں depth کم ہوتی ہے global warming ایک myth ہے یا reality global warming آپ سب لوگ کو پتا reality ہے ہم سب کو پتا اس کے پیچھے causes کیا ہیں ہم سب کو پتا solutions کیا ہیں تو ان میں subjectivity کا element نہیں globalization has created more problems than solutions globalization نے دنیا کے لیے مسائل زیادہ کھڑے کی ہیں solutions کے نسبت سب کو پتا کیسے دنیا میں مسائل کھڑے ہوئے refugee crisis ہے unemployment ہے international جو بڑے بڑی joints ہیں وہ اس globalized دنیا میں اپس economic warfare میں indulged ہیں hybrid war ہے nuclear proliferation ہے covid 19 ہے ہم سب کو پتا ہے examiner کو بھی پتا ہے تو پھر سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو اگر سب لوگ ایک point of view لکھ رہے ہیں issue based topic میں اور examiner کا بھی point of view ہے تو کون لوگ pass ہوتے ہیں کون fail ہوتا ہے اس کو میں fourth lecture کے اندر third lecture بتاؤں گا کہ students کون کون سے blunder کرتے ہیں ایسے میں جس کی وجہ سے وہ fail ہوتے ہیں اور examiner اصل میں وہ کیا demand student سے کر رہا ہوتا جو اثر لینا دینا ہمارے blunder کی وجہ سے ہے جو ہم technicalities کے اوپر کرتے ہیں ان پہ میں آنے والی lectures میں بات کروں گا آخری جو type ہے narrative ایسے narrative ایسے کبھی بھی CSS میں نہیں آتے narrative کا word ہے narration سے نکلا اور narration ہوتا ہے تصویر کشی کرنا اور narrative ایسے میں آپ سال کی past papers کے اندر اگر آپ دیکھیں analysis کریں CSS کے ایسے کا تو یہ کبھی بھی narrative ایسے CSS کے اندر نہیں آئے تو ہمیں تین domains کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے جب ہم انگلیش ایسے کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے میرا suggestion آپ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ issue based topics کو attempt کریں انشاءاللہ آپ سے next ویڈیو کے اندر میں کچھ technicalities پہ بات کروں جس وجہ سے students essay fail یا pass ہوتے ہیں بہت شکریہ